موسیقی السلام علیکم دوستو مجھ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے ایک اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو ہزار اکیس میں آپ کو کونسی غلطی سے بچنا چاہیے تو اس لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو جب بھی نئے سال شروع ہوتا ہے تو ہر بندہ اس سال کو پرجوش طریقے سے گزارنے کے بارے میں سوچتا ہے ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ میں اس سال میں اتنی ترقی کروں گا یا اتنے گوز بنا کر اپنے آپ کو کامیاب کروں گا ہر بندہ نئے سال کے لیے نئے نئے پلانز بناتا ہے کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ نئے سال میں نئے کام کرے اور ہر وہ کام کرے جو پچھلے سال نہیں کر سکا دوستو لیکن یہ سارے پلانز اور گوز صرف دس فیصد لوگ ہی نئے سال میں پورے کر پاتے ہیں یوں کہ باقی کے جو نوے فیصد لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنا کوئی بھی جس وجہ سے وہ اپنا کوئی بھی پلان اپنے نئے سال میں پورا نہیں کر پاتے تو چلیئے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نوے فیصد لوگ کیا غلطی کر دیتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنے کسی بھی پلان میں کامیاب نہیں ہو پاتے دراصل دوستو جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو جس جس بندے نے اپنے جو بھی پلانز اور گولز بنائے ہوتے ہیں وہ ایک روٹین کے تحت ان پر عمل تو کرتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی وہ روٹین سست ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رادوں کو مضبوط نہیں رکھ پاتے جی ہاں نوے فیصد لوگ صرف اسی وجہ سے نئے سال میں اپنے پلانز اور گولز میں کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ اپنے رادیں مضبوط نہیں رکھ پاتے اور دس فیصد لوگ صرف اس وجہ سے اپنے گولز کو نئے سال میں پورا کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ سے جو وعدہ کیا ہوتا ہے وہ اسے آخری دم تک نباتے ہیں اور یہی ان کی کامیابی کی مین وجہ ہوتی ہے اس لیے دوستو اگر آپ نے بھی دو ہزاری کس میں کوئی گولز بنائے ہیں یا کوئی ایسے پلانز ہوں جن کو آپ اس سال میں پورا کرنا چاہتے ہوں تو بس ایک غلطی مت کرنا یعنی کہ اپنے رادوں کو کبھی بھی کمزور مت پڑھنے دینا اس سال کے آخر تک اگر آپ اپنے رادوں پر قائم رہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس سال میں جو بھی گولز اور پلانز بنائے ہوں گے آپ ان میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اب مجھے دیں جازت اللہ حافظ